اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں اللہ کا شکر ہے تو آج قرآن کی کلاس میں ہم لوگ سورہ علق پڑھیں گے پوری تفصیل کے ساتھ پوری تجوید و قواعد کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سورہ علق جو ہے وہ اما پارہ کی بیسوی سورت ہے گویا ہم لوگوں نے انہی سورتیں پوری تجوید کے ساتھ پڑھ لی الحمدللہ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گی جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ قرآن کو سیکھیں تجوید کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے یہاں سورت کا نام لکھا ہوا ہے کون سے سورت ہے سورت العلق ہے نا سب سورت کا نام جہاں اوپر میں جو بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے بہت سارے بھائی اور بہنوں کو سورت کا نام نہیں پتا ہوتا ہے جیسے کہ سورہ لہب کس سے کہتے ہیں وہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو جب پہلی آت شروع کی جب بتائی جاتی ہے تبت یدہ کو کہتے ہیں سورہ لہب تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ لہب یہ ہے تبت یدہ کو سورہ لہب کہا جاتا ہے جیسے کہ سورہ نصر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے تو جب شروعات کریں گے ازا جا نصر تب سمجھ میں آئے گا کہ سورہ نصر ہے تو جب بھی کوئی بھی سورت پڑھے تو جو نام اوپر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس پر غور کرے کہ کون سی سورت کو ہم پڑھ رہے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے سورہ علق یہاں دیکھئے نام لکھا ہوا ہے سورہ علق اس کے شروعات ہوتی ہے پہلی جو آیت ہے کیا ہے اس میں تو پہلی آیت میں علق نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے جب بھی کوئی سورت پڑھے تو اوپر میں دیکھیں کون سی سورت ہے کیا نام ہے چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب اسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرب ربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم آج ہم لوگ پانچ آیتوں تک ہی پڑھیں گے پوری تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے پہلی آیت دیکھیں اقرب اسم ربک اللہ ذی خلق اقرب حمزہ کے نیچے کیا ہے زیر کی حرکت حمزہ کے بعد کون سا حرف ہے قاف اور قاف کیا ہے ساکین یعنی کہ قاف کے اوپر کیا ہے سکون تو ظاہر بات ہے قاف کو پیچھے والی جو حرف ہے اس کو ہم ملائیں گے قاف سے کیونکہ قاف کے اوپر سکون ہے تو حمزہ کو ہم قاف سے ملائیں گے تو جب ہم حمزہ کو قاف سے ملائیں گے چاہے کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر سکون ہوتا تو ہم پیچھے والی حرف کو ملاتے تو ہم وہاں پر غور کریں گے کیا غور کریں گے کہ جس حرف پر سکون ہے کیا وہ حرف حروف قلقلہ میں سے ہے اگر قلقلہ میں سے ہے تو ہم وہاں پر قلقلہ کریں گے اور اگر قلقلہ کے علاوہ ہے تو وہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے ملانا تو دونوں میں ہے چاہے حروف قلقلہ ہو چاہے اس کے علاوہ ہو دونوں میں ہمیں پیچھے والے حد سے ملانا ہے لیکن قلقلہ والے حروف ہوں گے تو ہم کریں گے قلقلہ اور قلقلہ کے علاوہ کوئی حروف ہے تو وہاں پر ہماری آواز رک جائے گی تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے کیا ہے کونسا حرف قاف اور قاف حروف قلقلا میں سے ہے تو گویا جب ہم حمزہ کو قاف سے ملائیں گے تو یہاں پر کریں گے قلقلا جو کہ ابھی ہمارا سبق چل رہا ہے نورانی قائدہ میں کیا آپ پڑھیں گے ایک ایک اگر کوئی پڑھ دے ایک تو قلقلا نہیں ہو رہا ہے قلقلا کہتے ہیں حرکت دینا آواز کو ٹکرانا ایکو ساؤن نکالنا ایک اور را حمزہ زبر اب دیکھئے یہاں پر دیکھئے کوئی کرے اگر ایک را تو غلط ہو جائے گا اگر کوئی سمجھے کہ علیف ہے اور علیف خالی سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو یہاں پر تو علیف مدہ کا قائدہ ہونا چاہیے تو نہیں دیکھئے یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کیا آ گیا سکون ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے حمزہ اور حمزہ ساکین کیونکہ اس کے اوپر جزم آ رہا ہے جزم کسے کہتے ہیں سکون سکون آ رہا ہے تو حمزہ تو ساکین ہو گیا اور پوری قرآن شریف میں جتنی جگہ بھی حمزہ ساکین آئے وہاں پر ہمیں جھٹکا کرنا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے اقرہ 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 رہ پور بھی ہوگی اور جھٹکا بھی ہوگا اور قاف میں قلقلا بھی ہوگا یہ جو اقرہ ہے اس میں تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے کتنی چیزوں کا تین چیزوں کا پہلی چیز قلقلا کرنا ہے دوسری چیز رہ پور ہوگی رہ کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور تیسری جو چیز ہے رہ پور کرتے ہوئے ہم جھٹکا دیں گے اقرہ 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 کوئی پڑھے اقرہ بسمی ربی کل لازی اقرہ بسمی تو جھٹکا نہیں ہو رہا ہے تو یہاں غور کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جھٹکا دینا ہے اقرہ 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 آگے چلیے بسمی ربی کل لازی خلق باہ کو سین سے ملائیں گے سین کے اوپر بھی جزم ہے لیکن سین قلقلا والے حروف میں سے نہیں ہے تو ہماری آواز روک جائے گی بس 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 می میم کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے معروف کا خیال کریں گے بسمی بسمی رب بی کل را بازبر رب را کو باسم ملائیں گے پور کرتے ہوئے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے زبر کی حرکت ہے یعنی کہ فتحہ ہے تو رب بی کل بازر بی کاف لام زبر کل بی کل لام زبر لا ذال یازر ذی یہاں دیکھیں یا ساکین یا ساکین سے پہلے کیا ہے زیر یا مدہ کا قائدہ یا مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں ایک علیف کے باقدر کھیج کر پڑھتے ہیں رب بی کل لذی رب بی کل لذی خلاقہ خا زبر خا لام زبر لا قاف زبر ق خلاقہ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے آیت بنا ہوا ہے ہے نا ایسے گول نشان کو کیا کہتے ہیں آیت کہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے وقف کرنا ہے یعنی کہ چھہرنا ہے رک جانا ہے سانس کو توڑنا ہے یہاں پر تو جب ہم یہاں پر رکیں گے تو یہ دیکھیں آخری حرف کیا ہے قاف ہے قاف کے اوپر ہم کیا لائیں گے جذب لائیں گے وقف کا کیا طریقہ ہے آخری جو حرف ہے اس کے اوپر ہم جذب لاتے ہیں تو جذب جب یہاں پر لائیں گے تو زبر ہٹ گیا جذب آ گیا تو لام کو کیا کریں گے قاف سے ملائیں گے چونکہ جذب ہے خلاق تو اب یہاں بھی قاف میں قلقلہ کریں گے جب ہم یہاں پر آیت کریں گے کیونکہ لام کو قاف سے ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے اقرأ بسم ربک اللذی خلق اقرأ بسم ربک اللذی خلق اقرأ بسم ربک اللذی خلق کیلئر قاف میں قلقلا راہ پر کرتے ہوئے حمزہ ساکینہ کا جھٹکا باہ کو سین سے ملانا ہے آواز روک جانی چاہیے میم کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے معروف کا خیال کریں گے رب میں راہ کو پر کریں گے پھر باہ کو پھر ایک بار پڑھیں گے قاف کو لام سے ملائیں گے ذی میں یامدہ کرنا ہے اور پھر آخر میں قاف میں قلقلا کرنا ہے آیت کرتے ہوئے چلیے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں خلقا الانسان من علق خلقا الانسان من علق خا زبر خا لام زبر لا خلقا قاف لام زبر قلقا خلقا حمزہ نون زیر ان سین علف زبر سا انسان نون زبر نا انسانا خلقا بلکل سمپل ہے زبر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے اور قاف کو لام میں ملائیں گے ان حمزہ کو جب نون سے ملائیں گے تو دیکھیں یہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد کونسا حرف ہے سین تو یہاں پر کونسا قائدہ بنے گا اخفہ کا قائدہ بنے گا یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپایا جائے گا یہاں پر خلقا الانسان خلقا الانسان سامِ علف مدہ نون کو زبر کی حرکت کے ساتھ جلد من علق یہاں بھی دیکھئے نون ساکن نون ساکن کے بعد کیا ہے عائن جہاں جہاں بھی نون ساکن آئے اور تنوین آئے تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش تو اس کے بعد والے حرف کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ کونسا قائدہ بن رہا ہے تو جب ہم نورانی قائدہ کو پوری اچھی طرح پڑھیں گے تب ہی ہم یہاں پر اس کو فالو کریں گے ہم قرآن میں جو پڑھتے ہیں تو یہاں پر تو جو نورانی قائدہ میں پڑھا ہوا ہے جو قوائد اسی کو نہ فالو کر کے پڑھتے ہیں یہاں پر تو جب نورانی قائدہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر کس طرح فالو کریں گے تو نورانی قائدہ پورا زبانی یاد ہونا چاہیے یہاں دیکھئے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد کونسا حرف ہے عائن عائن تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے چھے حرف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار کا قائدہ بنتا ہے اور کس چیز کو اظہار کے معنی کیا ہوتا ظاہر کرنا کس چیز کو ظاہر کریں گے نون کی آواز کو تو صرف یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے رکنا نہیں ہے چھپانا نہیں ہے دیر نہیں لگانا ہے تو حروف حلقی جو چھے ہے وہ چھے حرف ہمیں یاد ہوگا تب ہی ہم کر پائیں گے اظہار چھے حرف کیا کیا ہے حمزہ عائن حا غین خا تو یہاں دیکھئے عائن ہے نون ساکن کے بعد تو یہاں پر ہم ظاہر کریں گے نون کی آواز کو یہاں پر اخفہ کرنا ہے لیکن یہاں پر اظہار کرنا ہے یعنی کہ نون کی آواز کو صرف ظاہر کرنا ہے اور یہاں پر نون کی آواز کو چھپانا ہے خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق آگے چلی اقرہ جس طرح یہاں پر ہم لوگوں نے کیا ہے اسی طرح کریں گے وَرَبُّ کَلْ اَقْرَمْ اب دیکھیں یہاں پر جب ہم آیت کریں گے تو میم کے اوپر لائیں گے جذب لائیں گے را کو میم سے ملائیں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ حمزہ کو جب کاف سے ملائیں گے اور آیت کرتے ہوئے را کو میم سے ملائیں گے تو ہماری آواز ٹکرانی نہیں چاہیے ہماری آواز اس حرف کی مخرج کے اوپر رک جانی چاہیے کس طرح سے وَرَبُّ کَلْ اَقْرَمْ وَرَبُّ کَلْ اَقْرَمْ را پور رہے گی اگر کوئی کرتا ہے وَرَبُّ کَلْ اَقْرَمْ وَرَبُّ کَلْ اَقْرَمْ تو کیا ہو جا رہا ہے قَلْقَلَا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کر دے رہے ہیں وَرَبُّ کَلْ اَقْرَمْ آواز رکھ جانے چاہیے یہاں سے دیکھئے آیت نمبر چار کی طرف چلتے ہیں بلکل سمپل ہے حمزہ کو لام سے ملایا لام زبر لازیم یامدہ تینوں میں زبر کی حرکت ہے صرف یہاں پر کھیچیں گے اللَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ آیت نمبر پاتھ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ آئین لام زبر عَلْ لام زبر لازیم مِم لام زبر مل عَلَّمَ الْإِنسَانَ فِرْ إِخْفَةِ کا قائدہ نون ساکین اور اس کے بعد حروف اخفہ کے پندرہ حرفوں میں سے سین اخفہ کرتے ہوئے علف مدہ کریں گے اِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اب یہاں پر کچھ لوگوں کے غلطی ہوتے کہ عائن ہی نہیں نکلتا کیا ہے؟ یَعْلَمْ لیکن عائن چکے اگر نہیں نکلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یَعْلَمْ مطلب یا زبر یا لام زبر لم عائن حذب یا لام تو عائن نکالنے کی کوشش کریں گے یہ جو مشکل حروف ہے عائن قاب حا زا بہت لوگوں کا شین آدھا نہیں ہوتا تو شین غضواد سواد یہ سب نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ عَلَّمَ 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 کوئی پڑھے عَلَّمَ عَلَّمَ تو یہاں پر کونسا حرف سمجھ میں آئے گا؟ کہ یہاں پر حمزہ ہے حمزہ لام زبر اللہ اللہ گویا حمزہ سمجھ میں آئے گا؟ تو عائن نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو سن رہے ہیں جو لوگ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم یہاں پر حمزہ نہیں عائن نکال رہے ہیں عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ آج کے لئے یہی تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خوب مشک کیجئے اور درست کیجئے جن باتوں کا خیال رکھنے کے لئے کہا گیا ہے اس کا خیال رکھیں گے یعنی کہ بہت جگہ قلقلا ہے عائن ہے نکالنے کی کوشش کریں گے اور اخفہ کا خیال رکھیں گے یامدہ کا خیال رکھیں گے علف مدہ کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکس کلاس میں ہم آیت نمبر چھے سے پڑھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ